ڈرامی کی شروعات ایک پلسٹیشن کے باہر سے ہوتی ہے جہاں ایک کریمینل کو رہا کیا جا رہا تھا جس نے چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا تھا اس کریمینل کو لینے ایک ڈلکس ٹاکسی آتی ہے جس کے پیچھے میڈیا کے ریپورٹرز بھی آ رہے تھے اسے کہا گیا تھا کہ اسے میڈیا کے سامنے معافی مانگنی ہے تاکہ لوگوں کا غصہ ختم ہو جائے لیکن کریمینل ٹاکسی میں بیٹھ کے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگو میں نے کچھ غلط نہیں کیا ٹاکسی ڈرائیورس کی بات سن کے رائٹ ٹائن لے کے میڈیا والوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کریمینل ٹاکسی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ غلط راستہ ہے لیکن ٹاکسی ڈرائیورس کی بات نہیں سنتا کرمینل اپنی بیلٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیوے کا قلعہ دباتا ہے جس پر ٹیکسی ڈرائیوے اپنا بچاؤ کرتے وہ اسے مارتا ہے اور کئی نوکیلی چیز اس کے پاؤں میں گھوسا دیتا ہے جس سے وہ بھوچ ہو جاتا ہے ٹیکسی ایک سر رنگ میں سے ہوتے ہوئے ایک فون بوت پر رکھتی ہے جہاں اس ٹیکسی کی نمبر پر ٹینج کی جاتی ہے ٹیکسی ایک عام گاڑی کی طرح نظر آتی ہے پھر یہ ٹیکسی ڈرائیوز کرمنل کو لے کر کہیں چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم ایک بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو پولس کو پریزنٹیشن دے رہا تھا اس بوڑے آدمی کا نام جنگ ہے جو بلو برد فارمڈیشن چلا تھا جس کا مقصد ایسے لوگوں کی مدد کرنا تھا جو ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی تھی اور قانون ان کی مدد نہیں کرتا تھا کہانی کی فیمل کینگ دکھائی جاتی ہے جو ایک پروسیکیوٹر ہے کینگ اپنے سپر وائزر پروسیکیوٹر جنگو کی آفیس آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پولسٹیشن سے نکلنے کے بعد قائب ہونے والی کرمنل کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے جنگو اسے بتاتا ہے کہ پولس پہلے ہی اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہاں کینگ کی ملاقات جنگ سے ہوتی ہے جنگو کینگ اور جنگ کا ایک دوسرے سے انٹرکشن کے بعد ہر کینگ سے کہتا ہے کہ اب سے تم بلو برڈ رانڈیشن کے ساتھ کام کرو گی دوسری تیو ٹیکسی ڈرائیور جو کرمنل کو لے کر گیا تھا کہانی کا میل لیڈ ہے جس کا نام کم ہے کم ٹیکسی چلا رہا تھا جب اسے ایک وائٹ کار نظر آتی ہے جو ایک وین کو زبردست دیکھو کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھے کم اب اپنی ٹیکسی وائٹ کار کے آگے لے آتا ہے جسے وہ وین آگے چلی جاتی ہے کم پھر سے ٹیکسی اپنے راستے پر لاکر ڈرائیور کرنے لگتا ہے لیکن اب وائٹ کار اس کی ٹیکسی کے آگے آ کر رکھ جاتی ہے یہ دیکھے کم ٹیکسی سے باہر آتا ہے تب تک وائٹ کار سے بھی کچھ آدمی باہر آ گئے تھے وہ سب کم کو مارنے لگتے ہیں لیکن کم اکیل آئی ان سب پر بھاری تھا وہ ان سب کی خوب کٹ لگاتا ہے جس کے بعد وہ کم سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ایک لڑکی ہسپیٹل میں بے ہوش پڑی تھی اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سائیڈ میں لیٹے ہوئے آدمی سے نظر بچا کر ہسپیٹل سے باہر آتی ہے اور ایک بریج پر چر کر سوسائیڈ کرنے لگتی ہے تب اس کی نظر اپنے پاؤں کے نیچے ایک سٹیکر پر پڑتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ مارو مت بدلالو اور ہمیں کال کرو وہ لڑکی اس ٹیکر پر لکھے ہوئے نمبر پر کال کرتی ہے جس کے بعد گیما کر اسے اپنی ٹیکسی میں بٹھا لیتا ہے کہ مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر ریکارڈنگ شروع کرتا اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ لڑکی کہتی کہ میرا نام ماریا ہے میں اٹھارہ سال کی ہوں اور میں ایک انہا تاشرم میں بڑی ہوئی ہوں وہ بتاتی ہے کہ انہا تاشرم سے نکلنے کے بعد مجھے ایک جوب ملی تھی جس کے بارے میں ایک عورت نے مجھے بتایا تھا مجھے ایک فیکٹری میں کمپیوٹر پر کام کرنا ہوگا یہ عورت مجھے فیکٹری میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور فیکٹری میں ایک آدمی نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیوایا تھا جس کا نام جونگ تھا یہ وہی آدمی تھا جسے پچھتے ہوئے ماریا ہسپٹل سے باہر نکلی تھی جونگ نے مجھے ایک فش سے بھرا ہوا ٹیپ دیا اور کہا کہ تمہیں ان فش اس کی سکن نکال لی ہے جس پر ماریا اسے بتاتی ہے کہ مجھے فش سے ڈر لگتا ہے جونگ یہ بار فیکٹری کے باس کو بتاتے تو باس ماریا کو بھالو سے پکر کر فش اس والے ٹب میں زبردستی اس کا مون ڈال دیتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے ماریا رونے لگتے تو باس اور جونگ ماریا کو ایک تھنڈے پانی کے ڈرام میں بند کر دیا جاتا ہے اگلے دن جونگ ماریا کو وہاں سے نکال کر پھر سے وہی کام کرنے کا کہتا ہے جس کے لئے ماریا اب مان گئی تھی کہ ماریا کی بات سنگا اسے ایک لفافہ دیتا ہے اور اسے ایک جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں ایک گیم رکھا ہوا تھا ماریا وہ لفافہ کھولتی ہے تو اس میں کچھ سیکیا اور ایک کارڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ گیم ٹاکسی رائیبر ماریا گیم پھیلنا شروع کرتی ہے تو گیم کی فیری سے رولز بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب سے بدلہ شروع ہوگا تب سے ٹاکسی کا میٹے چلنا شروع ہوگا جو کیس ختم ہونے کے بعد بند ہوگا ایکسٹا کاموں کے لئے ایکسٹا پیسے لے جائیں گے اور کسی کو بھی اس ریونج ٹاکسی کے بارے میں نہیں بتانا پھر گیم فیری کہتی ہے کہ اگر اب بھی تم بدلہ لینا چاہتی ہو تو بلو بٹن دباؤ اور اگر نہیں لینا چاہتی تو ریڈ بٹن دباؤ ماریا کو بدلہ ہی تو لینا تھا اسے وہ بلو بٹن دباؤ دیتی ہے کیم جنگ کے ساتھ فیمڈیشن کے باقی میمبر سے ملتا ہے جو ماریا کے کیس پر کام کرنے کے لئے ایک اٹھے ہوئے تھے گینگ بھی یہاں آئی ہوئی تھی یہ فیمڈیشن بازاہر ایک ٹاکسی کامپنی تھی لیکن اس کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا تھا کیم بھی اسی فیمڈیشن میں کام کرتا تھا جنگ ٹیم میمبرز کو ماریا کے کیس کے بارے میں بتاتا ہے تو گینگ یہ تھی کہ اگر ماریا کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس نے پلس کو کیوں نہیں بتایا جس پر جنگ جواب دیتا ہے کہ پلس بھی فیکٹری کے باس کے ساتھ ملی ہوئی تھی یہاں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس میں ماریا فیکٹری سے بھاگ کر ایک پلس والے کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ پلس والا اسے کار میں بٹا کر پھر اسے فیکٹری میں لے جاتا ہے جہاں ماریا کو دوبارہ تھنڈے پانی کے ڈرم میں بند کر دیا جاتا ہے بوس بلس والے کو اس کام کے لئے کچھ پیسے دیتا ہے پریزن میں کیم اس فیکٹری کو باہر سے اچھی طرح چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فیکٹری کو باہر سے لوٹ لگایا کیا تھا تاکہ اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے پھر کیم کے تین ٹیم میٹس یون کائنگ اور جن فیکٹری کے باہر ایک چکن شاپ کی وین بناتے ہیں جونگ فیکٹری کے باہر بنی نئی چکن شاپ سے چکن مانگواتا ہے چکانے کے بعد جونگ اور اس کا ساتھی میں ہوش ہو جاتے ہیں پھر کیم اندر جاتے جونگ کے موبائل پر ایک ڈیوائس لگا دیتا ہے جس سے اس کے موبائل کا سارا ڈیٹا یہ ان کو مل جاتا ہے جس چکن وین میں بیٹی ہوئی تھی کیم جنگ کا موبائل چیک کرتا ہے جس میں اس نے ماریا کی گندی پٹریز بنائی ہوئی تھی کینگ غائب ہونے والے کریمینل کا کیس سالف کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ جنگ کو کال کر کے پوچھتے کہ کرمینل ایک ڈیلکس ٹاکسی سے غائب ہوا تھا اور اب ٹاکسی کا بزنس کرتے ہیں تو کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں جس پہ وہ چھوٹ بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا جنگ سی سی ٹی وی کیمرا کی ویڈیو میں دیکھتی کہ کرمینل جس ٹاکسی میں پہلے بیٹا تھا وہ اس ٹاکسی سے مختلف ہے جس سے وہ غائب ہوا تھا ادھر جنگ کو دیکھیں تو وہ ایک عورت کی تیہ خانے میں تھا جس کا نام بیک ہے بیک اسے کہتی کہ اس کرمینل کو مار تو جس پہ جنگ کہتا ہے کہ تمہیں صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے یہاں میں پتہ جلتا ہے کہ وہ کرمینل غائب نہیں ہوا تھا بلکہ جنگ نے اسے بیک کے پاس رکھوایا ہوا تھا جس کے لئے وہ بیک کو پیسے دیتا تھا چار سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک گھر میں ایک عورت کا قتل ہو گیا تھا اور یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ کیم کی مام تھی پولس قاتل کو گھر سے باہر لاتی ہے تو کیم اسے مارنے لگتا ہے لیکن پولس قاتل کو وہاں سے لے جاتی ہے جنگ بھی وہاں آیا ہوا تھا کیم کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا حکیم کے بارے میں جانکاری لیتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ملٹری میں تھا اور اس کی مام کا قتل ہو گیا تھا حکیم سے ملنے ایک بار میں جاتا ہے اسے اپنی ٹاکسی کمپنی کا کارڈ دیتا ہے جس سے کیم ملٹا کر دیکھتا ہے تو اس پر لکھی ہوئی لائنز پر کہہ ران ہو کر جنگ کی طرف دیکھنے لگتا ہے کیم اس کا کارڈ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے جنگ اسے اپنی کمپنی میں سیکرٹ انڈرگراؤن تیکھانے دکھا دا ہے جہاں وہ دیلکس ٹاکسی دیکھتا ہے جنگ کیم سے کہتا ہے کہ پولس اور یہاں کا قانون تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا وہ کیم کو بتاتا ہے کہ میں کافی سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں وہ سے بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ کبھی قتل ہوا تھا اور میں اس قاتل کو کبھی مام نہیں کروں گا فریزن میں دیکھیں تو کیم فیکٹری میں آ کر باس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کانٹریکٹ پر سائن کہتے ہوئے اپنا اصل نام نہیں لکھتا کیم کے جانے کے بعد جنگ باس کو بتاتا ہے کہ فشیس کے بارہن ڈرم خراب ہو گئے ہیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو باس کہتا ہے کہ ڈرمز اوپر سے صاف کر کے ملٹری میں بھیج دو کیونکہ انہیں جو بھی دیا جائے وہ کھا لیتے ہیں جانگ کہتا ہے کہ کب بارہن ڈرم ملٹری کو بھیج دیا تو جس کے ساتھ ابھی ڈیل کی اسے کیا دیں گے جس پر باس کہتا ہے کہ چائنہ سے آنے والے مال پر میرین کوریا لے کر اسے دے دیں گے ان دونوں کی یہ بات نے جانگ کے موبل میں کیم کی لگائی دیوائز کی وجہ سے کائنگ اور جن بھی سن رہے تھے باس کے آفس میں جانگو وہی عورت بیٹھی تھی جو ماریا کو فیکٹری لے کر آئی تھی جانگو سا عورت سے ماریا کے بارے میں بات کہتا ہے تو وہ عورت بتاتی ہے کہ کب ماریا مر گئی تو باس کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ میں نے ماریا کے نام پر لائف انچورنس لیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد باس کو ملے گا ان کی باتیں یون سنتی ہے تو چیک کرتی ہے جسے اسے پتا چلتے کہ ماریا نے دس انچورنس پلانز لیا تھے اور یہ پیسے اس کی سیلری میں سے کارٹے جاتے تھے جس بارے میں ماریا کو نہیں پتا تھا کیم جانگ کو انچورنس کمپنی سے اس بارے میں بات کرنے کو کہتا ہے جانگ اس عورت سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں انچورنس پلان لینا چاہتا ہوں پھر وہ اسے انچورنس سائن کرنے کے لئے اپنی گار میں بٹھاتا ہے جیسے وہ کار میں بیٹھتی ہے بچٹی سیل پر چھپا ہوا کائنگ اس کی گلے میں بے ہوش کر دیتا ہے کچھ دے بعد اسے ہوش آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاوم بندے ہوئے تھے اور آنکھوں پر بھی پٹی تھی وہ جانگ سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو تو جانگ کہتا ہے کہ ہم فیکٹری جا رہے ہیں دوسری طرف جانگ چائنہ سے آنے والے مال لے کر فیکٹری جا رہا تھا اسے راستے میں ایک آدمی نظر آتا ہے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کی ٹرک کیا کے کھڑا ہوا تھا جانگ کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ میں ایک داکوں ہوں تو جانگ اس کی بات سن کر اسے مارنے لگتا لیکن وہ آدمی اسے کے ایک مار کر اوپر اچھالتا ہے جس کار میں وہ نیچے گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے وہ آدمی اپنا ماسک اتارتا ہے تو میں پتا چلتا ہے کہ وہ کم تھا پولس آفسر جو ماریا کو دوبارہ فیکٹری لے کر گیا تھا اسے کسی کا میسج ملتا ہے ماریا کے لیکیشن مل گئے ہے اس سے وہ اسی لیکیشن پر ماریا کو لینے جا رہا تھا تاکہ باس سے اس پہ زیادہ پیسے نکلوا سکے کم چیف کا پیچھا کر رہا تھا کم اپنی ٹاکسی پر لوہے کا فریم لگاتا ہے جس کے ٹیم میس نے اس کے لئے بنایا تھا فریم لگانے کے بعد وہ اپنی کار کو چیف کی کار سے ٹکراتا ہے جس کار میں فریم پولس آفسر کی کار کو پکر لیتا ہے کم اپنی کار کی سپیڈ دیز کرتا ہے تو چیف کی کار الٹ کر ایک طرف گر جاتی اور چیف ایک طرف گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے کم اس کی کار سے باکس نکال کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھا ماریا یہ ان کے ساتھ کام کر رہی تھی کام ختم کرنے کے بعد وہ کچھ پلز کھاتی ہے تو یون اس سے وہ پلز دے کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برد کنٹرول پلز تھی جو اسے جانگ نے دین تھی جسے ماریا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد دی تھی یون کم کو کال کر کے یہ بات بتاتی ہے جانگ پھر سے اپنا مال لے کر فیکٹری جا رہا تھا اور اس کے راستے میں پھر سے کم آ گیا تھا جانگ کے ساتھ آئے آدمی کم پر ہم لاکرتے ہیں لیکن کم انہیں کچھ ہی منٹس میں ڈھیر کر دیتا ہے پھر کائنگ اور جن جانگ کو باند دیتے ہیں تب ہی کم کو باس کی کال آتی ہے جسے بتاتے ہیں کہ جسے آدمی کو میں نے مال لینے بھیجا تھا وہ میرا پون نہیں سن رہا لیکن میں کل تک مال تمہیں دے دوں گا ایدھر باس ٹینشن میں انٹینٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ وہ مال کہاں سے خرید سکتا ہے یون نے اس کا موبائل ہیپ کر لیا تھا اس لئے باس جس نمبر پر بھی کال کرتا تھا وہ یون کو ہی ملتی یون کو باس کی کال آتی ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے جس پر باس اسے آرڈر لکھوا دیتا ہے کائنگر جن جون کا مال والا ٹرک لے کر باس کے پاس جاتے ہیں یہ وہی مال تھا جس کے لئے باس نے ان سے کہا تھا باس اپنا مال لینے کے بعد فیکٹری کے سٹوریج روم میں آتا ہے تو وہاں سے کم نظر آتے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا باس اسے مارنے لگتا ہے لیکن کم اسے پہلے اس کی پٹائی کر کے اسے نیچے زمین پر پٹک دیتا ہے اور اسی دوران کم کا ماسک بھی اتر جاتا ہے تو باس اسے پہچان لیتا ہے کم اسے کہتا ہے کہ تم مجبور لوگوں سے دن لات کام کرواتے ہو اور ڈرمز میں بند کر دیتے ہو بیکن اسے سر سے پکڑ کا پانی میں اس کی گھوٹے لگواتا ہے جیسے اس نے ماریا کے ساتھ کیا تھا اور اسے ایک ڈرم میں بند کر دیتا ہے اپنا مشن پورا کرنے کے بعد جنگ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ باس سب ایک ڈسیبلڈ انسان ہوگا اور ہمیں ہمارا سارا پیسہ واپس مل جائے گا پھر وہ اپنی ٹیکسی کا میٹ ابھی بند کر دیتا ہے کینگ اپنے آفس میں اسی ٹیکسی کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں سے کرمینل غائب ہوا تھا وہ ویڈیو میں ایک جیسی گاریاں دیکھتی ہے اگلی دن وہ جنگ کی ٹیکسی کمپنی میں آتی ہے اور وہاں وہی گاری ڈھونے لگتی ہے جو اس نے ویڈیو میں دیکھی تھی کم اس کی گاری درمیان میں کھڑی دیکھ کر اسے اپنی گاری سائٹ پر کرنے کا کہتا ہے کیونکہ اس کی کار سے باقی سب کا راستہ بلوگ ہو رہا تھا کینگ جنگ کے آفس آ جاتی ہے اسے دیلکس ٹیکسی کے پیچھے دکھا کے کہتی ہے کہ اس ٹیکسی کا ریجسٹریشن نمبر اس کمپنی کا ہے تو جنگ بتاتا ہے کہ یہ ٹیکسی میرے ڈیٹ کی ہے تو کینگ کہتی ہے کہ پھر تو تمہیں اس ٹیکسی کے بارے میں پتا ہوگا جس میں جنگ اسے کوئی جواب نہیں دیتا کینگ کی اس بات کے بارے میں جنگو کو پتا چاہتا ہے تو وہ کینگ کو ڈانٹا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے مامڈاٹ کا قتل ہو گیا تھا وہ سے کہتا ہے کہ تم میں جنگ سے معافی مانگنی چاہیے جس پر اسے جنگ سے مانگنا پڑتی ہے ایک سکول کا لرکہ انٹینر پر مرنے کے طریقے ڈھونڈ رہا تھا جب اسے دیلکس ٹیکسی کمپنی کی آر نظر آتی ہے جسے پر کر وہ انہیں کال کرتا ہے تو کیم اس لرکی کو اپنی ٹیکسی میں بٹا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا وہ لرکہ جس کا نام پارک تھا کیم کو اپنی کہانی بتاتا ہے وہ ایک ہائی سکول میں پڑتا تھا جہاں کچھ لرکے اسے بولی کرتے تھے کہتے ہوئے کہ تمہارے پاس سے فش کی گندی سمیل آتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں اپنی مام کے ساتھ ان کی شاپ پر مدد کرتا ہوں کیونکہ وہ بہری ہیں وہ لرکے اسے مارتے ہیں پارک اپنے ٹیچر کو شکایت لگاتا ہے لیکن وہ اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا ملرکے اسے پیسے مانگتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس سے وہ اسے دھکا دیتے ہیں جس قرارن اس کے پاؤں میں فریکچر ہو جاتا ہے پارک کی بات ختم ہونے کے بعد تک گیم اسے لے کے گیم سینٹر میں آ گیا تھا اور اسے انبلپ دیتا ہے پارک گیم کھیلتا ہے جس میں اسے سارے رولز بتائی جاتے ہیں تو وہ بدلہ لینے کے لئے بلو بٹن دبا دیتا ہے جائیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ پارک ہے کہ اس کے باہر میں بات کرتا ہے پھر وہ پارک کا بدلہ لینے کے لئے گیم کو بھیجتا ہے انکلیت ان کیم پارک سکول میں اپنا لوگ بدل کر ایک ٹیچر بن کے جاتا ہے جہاں اسے ایک میٹ ٹیچر کی جگہ کچھ دیر کے لئے رکھا گیا تھا لیکن اسے میٹ نہیں آتا تھا گیم کلاس میں آگ کلاس دینے لگتا ہے اسی طرح تین لڑکے اٹھ کے کلاس سے باہر جاتے ہیں کلاس کا تمہانے کے بعد یہی تین لڑکے اس کے پاس آ کر اسے سگرٹ مانگتے ہیں اور پھر اس کا پرس لے کر اس میں سے پیسے نکال کر بھاگ جاتے ہیں گیم سکول کے کمپیوٹر میں ان تین لڑکوں کا ریکارڈ چیک کرتا ہے وہ تین لڑکے جن کے نام سنگ، ہاکسو اور ہائن تھا ایک کلب میں جا کر لے کیوں کے ساتھ ڈرنگ کرنے لگتے ہیں کم بھی اسی کلب میں انہیں دیکھ رہا تھا سنگ کے پاس ایک آدمی آتا ہے جسے وہ پیسوں سے بھرا والے فافہ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے ایدھر جائیں کچھ ڈاکیمنٹس کنگ کو بھیجتا ہے جس میں وہ اپنی شنافت ظاہر نہیں کرتا کنگ کو وہ ڈاکیمنٹس ملتے ہیں جب فیکٹری والے کیس کی تفصیل تھی کنگ چیف کو بھلا کر بات کرتی ہے تو وہ اسے اس کیس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہتا ہے کہ بوس جانگر ووڈ رات مجھے بھسا کر بھاگ گئے ہیں دوسری طرف سنگ ہاکسو رہائیں گے ایک لڑکی کو واش روم میں پولی کر رہے تھے اسی وقت دوسرے واش روم سے کم نکلتا ہے جس لڑکی کو اپنے سال وہاں سے لے جاتا ہے کم سے بدلہ لینے کے لئے سنگ ایک پلان تیار کرتا ہے رکھ لے دن ہاکسو ٹیچر روم میں جا کر کم سے کہتا ہے کہ لائبریری میں کسی سٹوڈنٹ کے موم ریڈا کو انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے جاتا ہے تو ہاکسو اس کے بیگ میں ایک لڑکی کی گندی پچھز رکھ دیتا ہے اور پھر سنگ کو میسیج کر کے بتا دیتا ہے کہ کم ہو گیا ہے کم لائبریری میں آتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تو وہاں سے باہر آ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لڑکی اپنا ہولیا بگار کر باہر آتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے چلانے لگتی ہے اس کے بعد سنگر سب تیچرز اور سٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں ایک تیچر کے پوچھنے پر وہ کم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس تیچر کے بعد میں میری پچھز ہیں جو سنگر کم حیران ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سنگھ ہنس نے لگتا ہے کیونکہ اس لگی کو یہ سب کرنے کے لئے سنگھ نہیں کہا تھا کینگ جی فکار ایکسیڈنٹ کی انمیسٹیگیشن کر رہی تھی اسے وہ ایک کلیگ کے ساتھ اس جگہ جاتی ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اپنے کلیگ سے اس جگہ کی سی سی ٹی وی کیمری کی ویڈیوز نکلوانے کا کہتی ہے کیم کو دیکھر ہاکسو اور ہائنگ بھی ہنس سے لگتے ہیں لیکن کیم انہیں آنکھیں مارکر کلاس میں چلا جاتا ہے جس پر وہ تینوں حیران ہوتے ہیں کہ یہ بس کیا ہے بھی بھی پریشان نہیں ہے کیم کلاس میں آتا ہے تو پرنسپل وہاں پہلے سے موجود تھا وہ سنگ کا بیگ چیک کرتا ہے جس میں سے وہی پچھز نکلتے ہیں جو ہاکسو نے کیم کے بیگ میں رکھی تھی وہ تینوں یہ دیکھ کے شوٹ ہو جاتے ہیں یا ایک فلاش پہ کھاتا جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیم کے لائبری جانے کے بعد جب ہاکسو نے اس کے بیگ میں پچھز رکھی تھی تو یہ سب یون ایک ہیڈن کیمرہ سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھر یون اپنا ہولیا سٹوڈنٹ والا بنا کر سکول میں جاتی ہے کیم کے بیگ سے پچھز نکال کر سنگ کے بیگ میں رکھ دیتی ہے پھر وہ پرنسپل کو کال کر کے روتے ہوئے کہتی ہے کہ یون کے بیگ میں میری پچھز ہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے پریزنٹ میں یون ہاکسو اور ہائنگ سکول سے واپس جا رہے تھے جب انہوں اس آدمی کے پاس پولیس نظر آتی ہے جس سے وہ نشہ والے سیگرٹ کھریتے ہیں پولیس کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگلے دن سنگ کلاس میں سٹوڈنٹ کو دھمکاتے بھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے کیم کی باتوں کا جواب دیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا کیم کلاس میں آکر گود مارننگ بولتا ہے لیکن کوئی بھی اسے جواب نہیں دیتا پھر وہ پڑھانا شروع کرتا ہے لیکن سنگ اپنے موبال پر گیمز کھیل رہا تھا جس سے دیکھ کر کیم اسے منع کرتا ہے تو وہ کیم سے بدتمیز ہی کرتا ہے کیم کہتا ہے کہ اگر آج تم نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں پھر وہ ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا تھا جس میں وہ تینوں لڑکے پہاہر پر سیکرٹ کا پیکٹ چھپا رہے تھے یہ دیکھ کر وہ تینوں گھبرا جاتے ہیں سکول کا ٹائم خاتم ہونے کے بعد وہ کیم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو کیم انہیں دراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس بارے میں پولس کو نہیں بتاؤں گا پھر وہ تینوں اپنے پیکٹس ڈھوڑنے پہاہر پر جاتے ہیں اور اسی وقت سانگ کو کیم کی کال آتی ہے جسے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے وہ پیکٹس بولس کو دیتی ہیں لیکن تمہارا نام نہیں بتایا جس ان کے سانگ کو غصہ آتا ہے اگلے دن سانگ ہاک سور ہائنگ سکول سے واپسی پر سانگ کے گھر جاتے ہیں تو انہیں وہاں کیم نظر آتا ہے جو سانگ کے ڈائٹ کے ساتھ کیم کھیل رہا تھا کیم سانگ کے کمرے میں آ کر ان تینوں سے کہتا ہے کہ مجھے چار ہزار ڈالر دو جس پر سانگ کہتا ہے کہ پیسے تمہیں مل جائیں گے لیکن کب اور کہاں ملیں گے یہ سب میں بتاؤں گا تو کیم اس کی بات مان لیتا ہے اگلے دن کیم ایک ٹیرس پر جاتا ہے جہاں سانگ نے اسے پیسے دینے کے لئے بلا تھا یہاں کیم کو کلپ کے ہٹ ٹکرٹ آدمی بھی نظر آتے ہیں جو اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن کیم ان سب کی خوب دھولائی کرتا ہے تب تک سانگ ہاک سوپ اور سانگ بھی وہاں آ گئے تھے کیم سانگ کو کک مارکر ٹیرس سے نیچے گرہ دیتا ہے تو ہاک سرہائنگ یہ دیکھ کر اسے معافی مانگتے ہیں اگلے سین میں ہاک سرہائنگ پولیس ٹیشن جا کر ایک پولیس آفزر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو بہت تنگ کیا ہے اس سے ہمیں جیل میں ڈال دو ورنہ ہمارا حال بھی سانگ جیسا ہوگا یہ کہہ کورو نہیں لگتے ہیں پولیس آفزر کی بات سنگ کو حیران ہو رہا تھا ادھر کیم نے سانگ کو ایک شاپ میں بند کر کے رکھا ہوا تھا وہ سانگ کے پاس آتا ہے اور سب کہتا ہے کہ اس شاپ میں جتنی پیسٹریز ہیں وہ کھا لو وہ کھانا شروع کرتا ہے تو کیم اسے کہتا ہے کہ جتنی پیسٹریز تم کھاؤگے ان کے پیسے پارک دے گا کیونکہ اس نے تمہاری جان بچائی ہے اور جو نہیں کھا سکوگے اس کے پیسے تم دوگے جو پارک کو ملیں گے کیم اسے ٹوٹل پیسے بتاتے تھا سنگ کے کہ میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا جس پہ کیم اسے کہتا ہے کہ اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو تمہیں پارٹ ٹائم جاب کرنا ہوگی جس کے پیسے پارک کو ملیں گے اگر تم بھاگ گئے تو میں پیسے تمہیں پکڑ لوں گا یہ سب سنگ کا سنگ کہتا ہے کہ اس بات کی کوئی سنس نہیں بنتی جس پہ کیم کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے پارک اور باکی سٹوڈنس کے ساتھ کیا کیا اس کی سنس بنتی تھی یہ سنگ کا سنگ کی بلتی بند جاتی ہے جانگ پارک کی مام سے ملتر سے بتاتا ہے کہ میری فیانڈیشن نے پارک کو ایک سکولشپ دی ہے اس سے اسے اب پھر سے سکول پھیج دو کیونکہ اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ میری فیانڈیشن اٹھائے گی اور پارک دوبارہ سکول جانے لگتا ہے سنگھاک سرہائن کو سکول سے نکال دیا گیا تھا کیم جانگ کینگ اور جنو کے ساتھ دینر کرتا ہے جہاں جانگ کیم کا انٹرڈکشن کرواتا ہے کہ یہ میرے لے کام کرتا ہے پھر جانگ کیم سے کہتا ہے کہ تم کینگ کو گھر چھوڑ دو کینگ اور کیم ہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہاں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جیسے دیکھ کے کیم کو سی ٹی کی آباس سنگے کچھ یاد آتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے کینگ ایمبلنس بلاتی ہے یہاں ایک فلیش پیک دیکھایا جاتا ہے جہاں کہ ہم اپنی ملیٹری ڈیوٹی سے واپس کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی مام نہیں تھی وہ اندر آتے تو اسے اپنی مام کی لاش نظر آتی اور تب اسے سی ٹی کی آواز سنتی ہے اور تب سے اسے سی ٹی کی آواز کا فوبیا تھا تھانک یو فور واشنگ